اسلام علیکم guys welcome to my channel آج ہم بات کریں گے کہ موڈرن کارز کے اندر سے اگر پیٹرول نکالنا ہو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو آج کل موڈرن کارز آئی و ان کے اندر بہت پروٹیکشن ہے اگر آپ ان کے اندر سے پیٹرول نکالنا بھی چاہیں گے تو آپ مو کے ذریعے نہیں نکال سکتے کیونکہ بہت دیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر سے سیفٹی بہت زیادہ ہے تاکہ سپل نہ ہو سکے پیٹرول گاڑی لڑ جائے اس لیے نارمل گاڑی سے نکالنا تو آسان ہوتا لیکن نئی گاڑیوں سے آپ نکال نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس پمپ نہ ہو اگر آپ مو کے ذریعے آپ کھینچنا چاہیں گے تو دائی سے بعد آپ کے مو میں ہی پیٹرول آئے گا اور اس کے لئے بابلز آتے ہیں تو آپ بالکل نہیں بھر سکتے تو آج ہم نیا تجربہ کرنے لگیں دیکھتے ہیں کہ اس لیے ہم کمیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہم اپنا کاپ اتار دیں اور دیکھیں کہ گاڑی میں پیٹرول اگر ہو اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم نارمل پائپ ڈالتے ہیں دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے ہم نے پائپ ڈالا پائپ ڈالنے کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک جگہ جاگے یہ روک جاتا ہے اب اس سے آگے نہیں جائے گا اس کے اندر سیفٹی لگی ہوئی ہے اگر آپ اس کو ہم سک پی کریں گے تو آواز آئی گی جیسے بڑھ بڑھ کی آواز آئی گی لیکن آپ کو پیٹرول ملے گا نہیں تو سپیڑ سے تو ہم ایک ایک اور چیروہ کرنے لگیں آج ہم دیکھتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو بجائے آپ مو سے گھنچنے کے اگر ہم اس میں ہم یوز کریں اور آج ہم یوز کریں گے سپری باٹل سپری باٹل ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کلیٹس کرتے ہیں کہ چلتی ہے یہ دیکھیں پاکنگ ڈیوشن میں اس کو موز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو خالی کر دیتے ہیں یہ خالی ہوگی اب ہم ایک تار لیں گے چھوٹی سی پائپ جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی فیش ٹینگ میں آپ کو لگے میں مل جائیں گے ایک ایریم میں یہ پائپ آپ اس کو اس کے ساتھ اٹیس کر لیں ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیس کر لیتے ہیں جو ہے میک شور کہ یہ لوز نہ ہو اس کو اس کے ساتھ اٹیس کر کے اب ہم اس کا دوسرا اینڈ جو ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اندر ٹھیک ہے جی وہ اندر ڈپ ہو گئے اب ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹ کرنا دیکھتے ہیں کہ ہم آدھ پر پٹرول آتا ہے کی نہیں آتا کتی دیل لگتی ہے پٹرول کے انسٹے میں اور پٹرول آپ نے دیکھا وہ آنا شروع ہو گیا سائپ میں پٹرول آگے آنا شروع ہو گیا یہ میرے بار سائپ تھوڑا لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر لیں اور یہ دیکھا آپ نے پٹرول یہ ہمارے بار پہنچ چکے اب یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پٹرول اب ایک آپ ایک جار لے لیں کوئی بھی یا آپ باٹل لے لیں اس کے اندر ہم فیل کرتے ہیں جیتنا آپ نے پٹرول نکالنا ہے آپ نکال لیں پانچ دس مل لیں گے اور آپ کا پٹرول بھر جائے گا یہ دیکھیں آپ اگر اس کا آگے سے کپ رموف کر دیں تو زیادہ پریشر سے پانی آئے گا پٹرول آئے گا اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں آپ بہت تیز پٹرول نہیں کر رہے اس کا یہ دیکھیں مثلا آپ اس طرح ہی نکالتے جائیں اور پانچ منٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آگ پاس کافی سارا پٹرول ہو جائے گا اگر آپ اس کو زمین پر رکھیں گے تو زیادہ تیزی سے آئے گا پٹرول آئے پاس اگر آپ کو زیادہ کام کرتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پٹرول جو ہے خود سے آگے نہیں جاتا اگر آپ اس کو مارڈن گھاری میں سے آپ اگر پٹرول نکالنا بھی چاہیں گے تو آپ کو پٹرول نکلے گا نہیں اس کے لئے آپ کو پمپ چاہیے ہوتا ہے تو اس کا بحث طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے بہت آسان کہ آپ بس یہ اٹیج کریں پائپ کے ساتھ اور اس کو آپ پمپ ایز اپمپ یوز کریں اور آپ پٹرول نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں تو ہمارے اس کے لئے صرف ایک پائپ یوز ہوا ایک ویریم کا اور صرف ایک پرول نکال سکتے ہیں اس کے لئے کو پٹرول نکالا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں رکھیں